اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوہا اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر اس بات کو واضح فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو جب تم توبہ کرو تو توبہ ایسی کرو جو توبہ تمہاری کامل ہو جو تمہاری سچی اور پکی اور ٹھکی توبہ ہو توبتا نسوہا توبہ ایسی کرو جو کامل ہو توبہ ایسی کرو جو مضبوط ہو توبہ ایسی کرو کہ جو بالکل مکمل کامل طریقے پر ہو یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوہا انسان اس بوڑی دنیا کے اندر آیا ہے اور جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کئی قسم کے چھوٹے بڑے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے راستہ بھی بتایا ہے کہ انسان سے کبھی تو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں کبھی کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں آخر ان سے بچا کیسے جائے اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس کی قوم میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو شراب بھی پیتا اور کئی قسم کے گناہ فاسق فاجر تھا تو بستی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہماری قوم برادر کے اندر ایک شخص تھا جو شراب بھی پیتا ہے فاسق فاجر گناہ گار ہے اللہ کو اللہ بھی نہیں مانتا اور اس کی نہوست کی وجہ سے نہ برسات ہو رہی ہے نہ کوئی چیز ہے اور بڑی پریشانی اور دکت جو پیش آ رہی ہے اسی کی وجہ سے آ رہی ہے لہٰذا اس کو ہم بستی سے نکال دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان بستی والوں کی بات کو سنا اور سن کر چلے گئے کچھ بھی نہ بولے تو بستی والوں نے اس شخص کو نکال دیا جو شراب بھی پیتا تھا اور بھی کئی قسم کے گناہ اس کے اندر موجود تھے جب بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا نکالنے کے بعد جب اس کو پریشانی نے گھیرا اب گھر بھی نہ رہا کوئی چیز نہ رہی اور جیب میں کوئی ایسا سامان بھی نہ رہا جب پریشانی اس کے سر پر منڈلائی پریشانیوں نے اس کو تنگ کرنا جب شروع کیا اور بھوک نے اسے ستایا پیاس نے اسے ستایا اور شدت جو ہی بڑھنے لگی تو اس شدت میں اس نے اللہ کو یاد فرمایا اس پیاس کی شدت اور بھوک نے اسے اتنا نڈھال کر دیا کہ یہ اب شرمندہ بھی بہت ہو رہا تھا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کر رہا تھا کہ اللہ تو رب کریم ہے آخر تیرے در کے سوا میں کہا جاؤں اگر میرے معاف کرنے میں اگر تو مجھے معاف کر دے اور میرے معاف کرنے کی وجہ سے ربہ اگر تیرے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کرنا اگر ربہ مجھے معاف کرنے کی وجہ سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دینا تو اللہ کے خزانے تو بڑے ہیں اللہ خود بھی بہت بڑے ہیں اللہ کے خزانے بھی بڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا توبہ کو قبول فرما لیا کچھ عرصہ گزرا تو ایک جنگل کے اندر اس شخص کا جوہنا انتقال ہو گیا اب اس نے اپنے اللہ کو منا لیا اس کا کانٹیکٹ داریکت اللہ کے ساتھ ہو گیا اللہ کو منا لیا اور جنگل میں ہی عبادت کرنے لگا وہیں اس کا انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے وہی کے ذریعے فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پال بھیجا کہ موسیٰ میرا ایک برگزیدہ بندہ فلاں جنگل میں ہے اور تو جا کر اس کا جنازہ پڑھا اور یہ آرڈر جاری کر یہ اعلان کر کہ جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کو جاری کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا جو لوگ شریک ہوئے اللہ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا